بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل بیا کوکنگ لانچ اینڈ ویلوگز تو آج یہاں بننے جا رہی ہے آلو کی مزیدار سی کڑاہی جو بہت ہی سپل بہت ہی ایزی انگریڈینٹس سے بنی ہے تمام انگریڈینٹس آپ کے گھر میں موجود ہیں اور آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کو بنانے میں لانچ میں ڈینر میں اس کو آپ آرام سے نان کے ساتھ کھائیں اور ناشتے میں بھی ایون کے آپ اس کو پراتھوں کے ساتھ سب کر سکتے ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک ہانڈی لی ہے اس میں آئیل ڈالیں گے اگر آپ کے پاس مٹی کی ہانڈی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو دوسری کڑائی میں بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے آئیل لیا ہے اور آلو میں نے آپ کو دکھائے ہیں اس طرح سے آپ نے لمبے لمبے کاٹ لینے ہیں آدھا کلو میں نے آلو لیے تھے تو آپ کو لیندھو میں نے کٹ لیا میں نے تھوڑا موٹا کٹائے ہیں پھر ان کو میں نے آئیل میں فرائے کیا ساتھ ہی میں نے ایک موٹی بلیک کالی علاچہ جس کو کہتے ہیں وہ ڈالی ہے اور میں نے ایک دارچین ہی ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ میں میں کھوڑی دل میں دوڑی دل کے بعد یہ فرائے ہو گئے ہیں کم از کم تقریباً پانس سے چھ منٹ میں یہ فرائے ہو جاتے ہیں سب دس سے اور اب میں ان کو نکال لوں گی پھر میں نے ابھی جو ہے اس میں ڈالا ہے ون ٹی بل سپون جنجر پیسٹ اور ون ٹی سپون میں نے گارلک پیسٹ ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دار چینی اور موٹی لائچے اس کے بیچ میں ہی رہے گی وہ اس کا جو اروما ہے وہ لسن درک کے ساتھ ہی ملے گا اچھے طرح سے لسن درک کو ہم نے فرائے کرنا ہے براون نہیں کرنا اچھے طرح سے اس کو ہم فرائے کر لیں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ آپ جو لسن درک ہے وہ جلے نا پھر میں نے اس کے اندر تین ٹیماتر ڈالے ہیں جو میں نے بڑے سائز کے لے لئے تھے میڈیم سائز نہیں لینے آپ نے بڑے سائز کے لے لینا ہے اب ان کو مکس کرنا اچھے طریقے سے اور میں نے تقریباً میں نے ڈال دیا ہے اس میں دو میں نے لینٹھوئیس کٹی ہوئی سبز مرچے ڈال دی ہیں اچھے چیزیں اور اچھے سیمیں مرچ کو ہم نے بھونڈنا ہے تھوڑا سا میں آدھا ایک کپ اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ ٹوماٹر کے ساتھ اچھی طرح سے رچ بس جائے اور یہ علاہدہ علاہدہ فلیور نہ دے ٹھیک ہے اس کو میں تقریباً دس منٹ کے لئے ڈھک دیا اور ڈھکنے کے بعد میں نے دیکھا ہے تو یہ تقریباً گل گیا ہے ٹوماٹر اس کو اچھی طرح سے پھر میں نے چمچ کے ساتھ تھوڑا اور میش کیا ہے اور میش کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں گے ہاف کپ جو ہے میں نے اس کے اندر یوگرٹ ڈال دیا اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لینا آپ نے یہ نہ ہو کہ اس آلن میں گھٹلیاں نظر ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی تو اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور اب میرے جو فرائیڈ پٹیٹوز تھے وہ آلو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب آلو کو اچھی طرح سے دہی میں آپ نے فرائی کرنا ہے اور میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ آپ دیکھ لیں اپنا حساب اس کے بعد میں نے گرم مسالہ اور سفید زیرہ ایڈ کیا ہے جب یہ دس سے پندرہ منٹ میں گل گئے تھے اب ہری مرچے اور ادھرک بھی میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس کا بھی تھوڑا سا ہم نے اروما دینا ہے اس میں مزید پہلے بھی میں نے ڈالا تھا پھر میں نے دوبارہ ڈالا ہے اب اچھے طرح سے میری کڑاہی بھن گئی ہے اور یہ خوبصورت سا کلر آ گیا ہے اور یہ ریڈی ہے اور تقریباً بیس منٹ میں میری اکڑاہی ریڈی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے میں نے ساورنگ ڈیش میں اس کو ڈال دیا اس کے اوپر سے آپ ہری مرچیں لمبی کٹی ہوئی ادھرک ڈال لیں گول ٹامٹر جیسے بھی آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ خوبصورت لک دیتی ہے یہ بہت ہی زبردست بنی ہے آپ اس کو کھائیں اس کے اوپر آپ چارٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ریسپی لائک کریں اور سبسکرائب کریں